تو کیسے ہیں آپ لوگ عاشق کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور انگلیش 50 مارکس کے کریس کورس کے ڈے 7 میں آپ لوگ کا بہت بہت سواگت ہے اس سے پہلے میں 6 پارٹ کا ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں اگر وہ ویڈیو آپ نہیں دیکھیں تو کریپ ایکر کے پلیلسٹ میں جائیے اور سب ہی ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے بورٹ کے تیاری اچھے سے ہو سکے اور آپ اچھا خاصا نمبر لے کر کے آ سکے اور یہ جو 50 مارکس انگلیش ہے پورٹی سکسن کا یہ لاسٹ ویڈیو ہوگا کیونکہ آپ کے کتاب میں 7 چپٹر ہے اور یہ 7 میں چپٹر کو آج ہم لوگ پر کر کے ختم کرنے والے ہیں تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ 2020 کے لیے گیس کوشن کا پی ڈی ایف میں تیار کر دیا ہوں اگر اس گیس کوشن کا پی ڈی ایف آپ خریدنا چاہتے ہیں 100 مارکس انگلیش ہے 50 مارکس انگلیش ہے اور 50 مارکس اندھی کا ایک ہی پی ڈی ایف مل جائے گا تو آپ لوگ کو اس کے لیے 50 روپی چارج دینا ہوگا اور آپ لوگ ہم کو جو وارس اپ پہ میسز کر سکتے ہیں 8083216409 آپ وارس اپ پہ میسز کریں اور اسی نمبر پہ آپ کو جسو فان پہ یا گوگل پہ یا پی ٹی ایم کے دوارہ پیمنٹ کرنا ہے اور اس کا سکرین سٹ لے کر کے وارس اپ پہ بھیج دینا ہے وہاں پہ آپ کو جسو یہ پی ڈی ایف مل جائے گا چلیے آج ہم لوگ جسو ایک نئے چپٹر کو پڑھنے والے اور یہ آخری چپٹر ہوگا اور یہ 100 مارکس انگلیش میں بھی ہے اور 50 مارکس انگلیش میں بھی ہے چپٹر کا نام ہے دا سولجر تو چلیے دا سولجر کو ہم لوگ جاننے ہی کوشش کرتے ہیں اور پڑھنے ہی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ اوبجیکٹیپ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ سمڑی کو دیکھیں گے تو پہلا کوششن کہہ رہا ہے دا سولجر is written by دا سولجر کے دوارہ لکھا گیا ہوا ہے تو روپٹ بروک کے دوارہ لکھا گیا تو یہ آنسر سی ہو جائے گا اگلا کوششن ہے دا سولجر was composed in دا سولجر کب لکھی گئی تھی تو یہ دا سولجر جو قویتہ ہے وہ 1915 اسے میں لکھی گئی تھی جب سیکنڈ والوار شروع ہوا تھا سیکنڈ والوار کے شروع ہونے یہ کس دن بعد ہی یہ قویتہ جو سے لکھی گئی تھی تو 1915 پہ یہاں پہ آپ لوگ ٹک لگا دیجئے گا idealistic patriotism is a essence of یعنی کہ جو دیش بھکت جس قویتہ میں دیش بھکت درسا ہے وہ قویتہ کون سی قویتہ کا theme ہے تو وہ دا سولجر کا ہے اگلا کوشن ہے کوشن نمبر 4 how many times the poet uses انگلینڈ in the poem the soldier تو دیکھئے جب آپ کو دونوں ورڈ دیکھنے کو مل جائے کوشن میں انگلینڈ بھی دیکھنے کو مل جائے اور ساتھ میں انگلیش ورڈ بھی دیکھنے کو مل جائے انگلینڈ اور انگلیش دونوں دیکھنے کو مل جائے تو آپ لوگ کو 6 پیٹک لگانا ہے اور اگر صرف انگلینڈ رہے گا تو 4 پیٹک لگائیے گا اور اگر انگلیش رہے گا صرف انگلیش رہے گا تو 2 پیٹک لگانا ہے یہ بات آپ لوگ یاد رکھے گا یہاں پہ 6 پیٹک لگا ہوا ہے لیکن آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے اگر انگلینڈ اور انگلیس دونوں رہے گا تو چھے پیٹک لگانا ہے صرف انگلینڈ رہے گا تو چار پہ اور صرف انگلیس رہے گا تو دو پیٹک لگانا ہے چلی اگلا کوشن ہے یعنی کہ جو دس سولجر جو قویتہ ہے یہ کس وار کے دوران کس یودھ کے دوران جو اسے لکھی گئی اور پرکاست کی گئی تو وارڈ وار فوسٹ تھا لیکن یہ پرثم ویسو دیئی تھا تو صحیح آنسر اے ہو جائے گا اگلا کوشن ہے یعنی کویتہ میں آپ کو ایک وارڈ یوز کیا گیا ہوا تو کہتے ہیں ایٹرنل کا مطلب کیا عادت ہے ایٹرنل کا مطلب جیسو فوریور ہو جائے گا تو صحیح آنسر اے ہوگا اگلا کوشن ہے یعنی کہ روپیٹ بروک کیمی سنچوری سے بلانگ کرتے تھے تو انیس سو پندرہ میں کویتہ لکھی انیس سو کے بعد ہی اپنی جتنی کویتہ ہو لکھے تو یہ بیس میں سنچوری کے لکھاک ہو جائیں گے تو صحیح آنسر اے ہو جائے گا یعنی کہ اس قویتہ میں جو اس پیکر ہے کہ نہیں اس پیکر مطلب وقتہ کہانی کو بیان کرنے والے وہ کیا ہے تو وہ ایک سولجر ہے صحیح آنسر اے ہو جائے گا وہ کونسی قویتہ ہے یہ سونٹ میں کتنے لائن ہوتے ہیں کی نہیں تو سونٹ میں بات یاد رکھے گا چودہ لائن ہوتے ہیں جس بھی قویتہ میں چودہ لائن ہوگا سمجھ جائیے وہ سونٹ کہلائے گا اس میں دو اسٹنجہ ہوتا ہے کی نہیں پہلے اسٹنجہ میں آٹھ لائن ہوتا ہے جس کو ہم لوگ آکٹیف کہتے ہیں اور دوسرے اسٹنجہ میں جو سو چھے لائن ہوتا ہے جس کو ہم لوگ سسٹڈ کہتے ہیں اگلا کوشن ہے کوشن نمبر ٹین دا سولجر ایز ار ڈیس پوئیم دا سولجر کونسا پوئیم ہے تو دا سولجر ایک وار پوئیم ہے دا ایمیزز اینڈ پریزز آف ڈیس رن تھو دی بوت اسٹنجہ یعنی کہ دونوں اسٹنجہ میں کس کی تاریف اور پرسنسہ کی گئی ہے تو پسلسی بات ہے انگلینڈ کی گئی ہے تو یہاں پہ سیاستر بھی ہو جائے گا روپیڈ بروک اسپکس ان دا گوئنز آف ڈیس ان سولجر روپیڈ بروک جو سو کس سولجر کے پکش میں جو سو بولتے ہیں تو انگلیس سولجر کے تو سی آنسر یہاں پہ اے ہو جائے گا اگلا کوشن ہے یعنی کیا جو اسو نشت ہے تو دیتھ جو ہے موت جو اسو کیا ہے نشت ہے تو سی آنسر اے ہو جائے گا اگلا کوشن ہے یعنی کہ سپیکر کس چیزے نہیں ڈڑ رہے ہیں تو وہ موت سے اگلا کوشن ہے یعنی کہ دسٹ ورڈ کا یوز کیا گیا وہا ہے آپ کے پویم میں تو یہ ڈسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ڈسٹ کا مطلب ہوتا ہے سولجر تو سیانسی یہاں پہ اے ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن مر سکسٹین اور کوشن مر سکسٹین کہہ رہا ہے یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ پویٹ کے مرنے کے بعد سولجر کے مرنے کے بعد دفن آیا جائے گا وہ جگہ ہمیسا ہمیسا کس کا ہو جائے گا یا کس کا کہلائے گا تو وہ انگلینڈ کا ہو جائے گا روپیٹ بروک روپیٹ بروک کا جنم کب ہوا تو اٹھارہ سو ستاسی میں ہوا تو یہاں پہ سی آنسر اے ہو جائے گا روپیٹ بروک ڈائٹ ان روپیٹ بروک کی مرتی کب ہو گئی تو انیس سو پندرہ میں صرف اٹھائی سال کی اجمین کی جوئے سو مرتی ہوئی تھی اگلا کوشن نائنٹین کوشن نائنٹین روپیٹ بروک واس ڈسکرائب یعنی کس کے دوارا جو ہے کہا گیا روپیٹ بروک کو تو وہ ڈبلو بیسٹ کے دوارا کہا گیا اور یہ ڈبلو بیسٹ جو کوئی ہیں وہ آئرلینڈ کے ہیں اور آئرلینڈ کے مانے جاتے سب سے مکھ کوئی سب سے فیمس کوئی جو ہے وہ ڈبلو بیسٹ ہے روپیٹ بروک ڈائٹ بیکاوز آف تو یہ روپیٹ بروک کی جو مرتی ہوئی ہے وہ سیپٹی سیمیا یا پھر سیپسس کہہ سکتے ہیں اس کارن جو اس کے مرتی ہوئی ہے روپیٹ بروک واس ڈیس پوئیٹ تو روپیٹ بروک ایک وار پوئیٹ ہے تو سیانسر یہ ہو جائے گا چلے اب ہم لوگ سمری کو جان لیتے ہیں سمری کو پڑھ لیتے ہیں کہ سمری کیا ہے یعنی کہ دا سولجر جو ہے ایک دیس بھکتی قویتہ ہے ایک سونیٹ کے روپ میں جو ایک مہانوار پوئیٹ روپیٹ بروک کے دوارہ لکھا گیا ہے اس قویتہ میں قویتہ ہے ایک انگلیس شولجر کے فلنگ کو بتا رہے ہیں جو دوسرے دیس میں جاتے ہیں اپنے دیس کے لیے لڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جگہ لیکن وہ ویدیسی جگہ لیکن وہ ویدیسی کا دھرتی ہے جہاں پہ اس کے مرنے کے بعد دفنایا جائے گا وہ ہمیسہ کے لیے انگلینڈ کا ہو جائے گا اور وہ مانتے ہیں کہ وہ جگہ جس میں اس کو دفنایا جائے گا وہ جگہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے انگلینڈ کا ہو جائے گا کیونکہ ان کا جنم جو اس انگلینڈ میں ہی ہوا ہے ان کا پاند پوسن انگلینڈ میں ہوا ہے ایکنی جتنی بھی چیز انگلینڈ میں اس لیے جب اس کو دھرتی میں دفنایا جائے گا اس جمین میں دفنایا جائے گا تو ہمیسہ کے لیے ہو جائے گا جو اسو انگلینڈ کا ہو جائے گا اور یہ جو پویٹ ہے یہ روپیٹ بروگ وہ اپنے دیس کا بھار وقت بھی کرتے ہیں ان سب چیز کے لیے جو ان کو ملا ہے ایکنی جیسے وہ ہوا جہاں سے وہ سانس لیا کرتے تھے ایکنی وہ ہسی جو اپنے دوستوں سسیکے تھے ان سب کے لیے اپنے دیس کا جسہ بھار وقت بھی کرتے ہیں دس دی پویم سوز دا پویٹ گریٹ لف فور ہیز مدر لینڈ اس طرح سے قوی دیکھاتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس پویم میں دیکھتے ہیں کہ قوی جو ایسو قوی کو اپنے مدر لینڈ سے یعنی کہ اپنے جو ہے دیش سے کتنا جو ایسو پیار ہے تو اس طرح سے یہ آپ لوگ کا چیپٹر تھا دا سولجر جو لکھا گیا ہوا تھا روپیڈ بروگ کے دوارا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز چینل کو ویڈیو کو لائک کیجئے تمہارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو جہاں سے زیادہ شیئر کیجئے اور ایک بات اور آپ کو میں بتا دوں کہ ایک نئے چینل میں کریٹ کر چکا ہوں جس میں آپ کو ولوگ دیکھنے کو مل جائے گا نئے نئے بلوگ جو ہے نئے نئے جگہ پہ میں جاتا رہتا ہوں تو وہاں کا بلوگ بناتا ہوں تو وہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی آپ جائیے اور یہ لنک جو اس دسکرپسن میں مل جائے گا جائیے چینل پہ گھومیے دیکھئے چینل کیسا ہے اور اکچھا لگتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے